اسلام علیکم ایوری وان ویلکم ٹو نفیشانس فلیور آج میں شیئر کر رہی ہوں لوکی کی سبزی جسے بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے بناؤں گی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک لوکی لیا ہے اسے اچھے سے دھو لیا ہے پہلے اور اس کا چلکہ اتار لیں گے اس طرح سے پل کر کے اور یہ جو چلکہ ہے نا اسے پھیکیں گے نہیں اس کا میں چٹنی بناوں گی اور اس کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں آپ میرے چینل کے پلیلسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو لوکی کو پتلے پتلے سائز میں میں کٹ لے رہی ہوں اس کا بیج جو ہے نا وہ بلکل سوفٹ ہے اگر لوکی کے دانے بڑے بڑے ہونا تو اسے نکال دیجئے گا اس کے بعد پھر کٹ کیجئے گا اب کڑائی کو ایک گرم ہونے کے لیے رکھا میں نے اور یہاں پہ میں نے دو چمچ سرسوں کا تیل ڈالا ہے اور اس میں ایک چھوٹا چمچ میں نے پنچ پورن ڈالا ہے پنچ پورن سے نا سبزی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس پنچ پورن میں نا پانچ طرح کی چیزیں مکس ہوتی ہیں کالی سرسوں، سوف، زیرا، میتھی، کلونجی یہ پانچ چیزیں نا اس میں ایڈ ہوتی ہیں تو پنچ پورن ڈالنے کے بعد نا جب وہ چٹک جائے تو یہ لوکی کٹی بھی جو لوکی ہے اسے ڈال دیں گے اور اسے بس ہلکا اسے چلاتے جائیں گے یہاں پہ گیس کا فلیم جو ہے میں نے میڈیم رکھا ہے لوکی میں اپنا ہی پانی ہوتا ہے تو وہ پانی بھی چھوڑ رہی ہے تو یہاں پہ میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون مسالہ ملا دیا ہے مسالے میں میں نے ادرک، لیسون، پیاز، ہری میرچ، کالی میرچ اور زیرا یہ ساری چیزوں کو پیس کے میں نے ڈالا ہے اور یہاں پہ ہلدی اور نمک بھی ڈال دیا ہے میں نے ہری میرچ میں نے پیس کے ڈالا ہے اس لئے میں لال مرچ پاڈر نہیں ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اپنا سبزی کو اچھے سے ڈھکن لگا کر کے اسے بیچ بیچ میں چلاتے جائیں گے اور اسے کوک کریں گے اور یہ دیکھیں سبزی یہ بھون رہی ہے بہت اچھے سے بینہ دانے والی جو لوکی ہوتی ہے وہ بہت جلدی گل جاتی ہے لیکن جو بڑے دانے والی لوکی ہوتی ہے وہ جلدی نہیں گلتی ہے اسے تھوڑا ٹائم لگتا ہے گلنے میں لوکی اچھے سے گل گیا ہے اس لئے میں اسے تھوڑا سپیچولا سے مکس کر دے رہی ہوں اور لاسٹ میں میں نے اس میں ہومیٹ گرم مسالہ ملا دیا ہے اب اس میں میں نے آدھا کپ کے تقریباً پانی ملا دیا ہے تاکہ سبزی جو بھی ہے وہ اچھے سے تھوڑا گل جائے ویسے تو سبزی اچھے سے گل گئی ہے لیکن مجھے سبزی تھوڑی زیادہ سکھیوی لگ رہی تھی اس لئے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اسے کور کر کے بس دو منٹ کے لئے میں اور اسے کوک کروں گی اور بس اس میں لاسٹ میں ہرہ دھنیا ڈالنا ہے اور گیس کا فلم بن کر دینا ہے اور ہاں اگر آپ لیسون اور پیاز نہیں کھاتے ہو تو سکپ کر سکتے ہیں تو ہے نا بلکل منٹوں میں بننے والی سبزی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ریسپیز کی نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے بل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سیلیکٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو یہ سبزی آپ چاول یا روٹی کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اپنا خوب خیال رکھیں کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ